سکوٹلینڈ کے شہر ایڈمبرہ میں پاکستان سے برطانیہ کے دورہ پر آئے ہوئے وزیراعظم ازاد کشمیر کے مشیر کرنل ریٹارڈ محمد معروف کے عزاز میں اشعائے کا احتمام کیا گیا تقریب میں سکوٹلینڈ بھر سے سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی مزید تفصیلات دیکھئے فرید انساری کے اس ریپورٹ میں سکوٹلینڈ کے شہر ایڈمبرہ میں پاکستان سے برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے وزیراعظم ازاد کشمیر کے مشیر محمد کرنل معروف نے اشعائیہ دیا جس میں سکوٹلینڈ بھر سے سیاسی سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی تقریب میں نظامت کے فرائض شہب راجپود نے ادا کیے مہمان ایک خصوصی کرنل ریٹائر محمد باروف نے اپنے خطاب میں کہا کہ لوگ سوشل میڈیا پر منفی بیانات سن کر غلط قدم اٹھاتے ہیں جسے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے ہمیں منفی پروپیگنڈے سے بچنا ہوگا یقین جانے کہ میں یہاں ایڈمرا آیا ہوں میں نے خوبصورت تقریب بائن اقاد کیا بہت خوبصورت اشاریہ جو مجھے بڑے خلوص کے ساتھ انہیں اس کو تقریبوں میں نکت دیا تو اس پر میں راجہ کیسر صاحب راجہ انزال صاحب راجہ عزیز صاحب اور دیگر جو ساتھی ہیں راجہ شعیب صاحب اور باقی جتنے بھی لوگ مذبان اور جو لوگ جہاں آئے ہیں کارباری لوگ بھی ہیں سماجی اور سیاسی شخصیات بھی ہیں کارباری لوگ بھی ہیں اور مختلف فیلڈ آف لائف سے آئے ہوئے ہیں تو میں سب کا شکریہ دا کر دوں مجھے بڑا اچھا لگ ہے یہاں کا آنا جو ہے یہاں کا جو میں نے دیکھا ہے انڈا برا تو یہاں بڑا دیل بھی ہو چکی ہے اور یہاں ماشاءاللہ روڈ انفرسٹرکچر خاص کر سینک بیوٹی جو ہے آگے بچے میں نے دیکھی ہے بہت خوبصورت شہر ہے اس سے پہلے بھی میں آیا تھا لیکن اس دعا کوئی زیادہ ہی مجھے میں متاثر ہوا ہوں تو یہاں لوگوں کا جو خلوص تھا وہ بھی دیدنی تھا لوگوں سے زیادہ میری انٹریکشن پہلے نہیں ہوئی تھی لیکن جس محبت اور خوبص ہے انہیں مجھے یہاں استقوار کیا میں بہت مشکور ہوں اور انہوں کے یہ دعا کو آج یہاں پہ ہم تمام دوستیں کٹھے ہوئے جو موستری بلونگ کرتے ہیں الگاہ لے ساتھ سے اور ان تمام دوستوں نے آج یہاں پہ سپیشل ایڈوائزر ٹروپی پرائم منسٹر رزاد جمہو کشمیر کے چوزی انوار لوگ صاحب کے جو کرنل معروض صاحبت تشریف لائے ان کے لئے یہاں پہ رائے کیسر صاحب نے دعوت کا اتمام کیا شائیہ کا اتمام کیا ایڈنبرہ میں اور اچھی باتیں ہوئیں گب شاپ ہوئی تو سارے دوست راجہ انزال صاحب اقبال صاحب جتنے بھی دوست یہاں پہ آئے سب کے نام تو نہیں بنا لیا سکتا ہے لیکن سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ جی آنے کے لیے اور انشاءاللہ تعالی آگے بھی اندھا اس قسم کے کام کرتے رہیں گے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آج ایڈنبرہ آ کر کشمیری ڈائیسپورہ پوری دنیا میں سنا تو تھا لیکن ایڈنبرہ میں پاکستان سے محبت اور کشمیر سے محبت اور اسپیشلی کشمیری ڈائیسپورہ سے یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے اٹریکشن ہمارے لیے آج نئی بات تھی آج بہت سے دوستوں سے ملغات ہوئی ہے اور ہم نے نئے رشتے قائم کی ہیں یہاں پہ تو میں یہاں ایڈنبرہ میں کھڑا کر آپ سب لوگوں کا اور جتنے بھی میرے دوست بھائی سننے والے ہیں ایڈنبرہ سے اور کشمیری ڈائیسپورہ سے ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنی محبت دی ہے اور آج کا ہماری عزاز میں اتنا خوبصورت اشائیہ جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہے جی آج میں شکریہ ادا کرتا ہوں راجہ قیصر صاحب کا جنہوں نے یہ انتظام انکرام کیا ہے ہم سب دوست یار اباب کو گھٹا کیا ہے اور کشمیر میں جو صورت آل بنی تھی اچھے طریقے سے اس کو سارا انجام ہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے درمیان کشمیر کی سیاسی شخصیت کرنل صاحب جو کہ ای ایم کے ایڈوائزر بھی ہیں وہ ایڈنبرہ میں تشریف لائے اور انہوں نے کشمیر پہ سیر حاصر گفتگو کی اور کشمیر میں موجودہ حالات پر بھی روشنی ڈالے ہیں انہوں نے کشمیر کے عالمی جو اقوام تردہ میں قراردادیں موجود ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہمیں اس وقت یقجیتی کی ضرورت ہے نہ کہ ہمیں اس وقت ملک ازاد کشمیر میں افرہ تفریق کرنی چاہئے اگر ہم یقجیتی کریں گے تو ہم مسئلہ کشمیر کو اقوام آلہ تک بہتر صورت میں پیچھا جائیں انہوں نے اس بات کی اپیل اور تائید بھی کی کہ ازاد کشمیر کی گورنمنٹ اپنے شہریوں کے لیے ہر ممکن سبسجیز فرام کرے گی تقریب کے اختتام پر اورگنائزر نے مہمان خصوصی کرنل ریٹائر محمد ماروف کا دارہ سکوٹلینڈ پر شکریہ ادا کیا فرید انساری دنیا نیوز سکوٹلینڈ